اسلام علیکم آج کی میری ریسپی ہے چکن پلاو اس کے لئے میں نے دو عدد پیاز میڈیم لیا ہے اور آدھا کپ تیل میں ڈال کر اس کو پکنے کے لئے میں نے رکھ دیا ہے جتنی اتنی دیر میں میں آپ کو باقی کے انگریڈنٹس بتاتی ہوں لسانت رکھ جائے گا اس میں گرم مسالہ ہے گرم مسالہ میں ساتھ ہی اس کے پیازوں کے ساتھ ہی ڈال دیتی ہوں اس میں زیرہ کالی مرچ لوم ایک بادیان کا پھول اور ساتھ میدار چینی بڑی لائچی اور تیز پتہ یہ سب اس کے ساتھ ایک ساتھ ہی میں ڈال دیتی ہوں تاکہ وہ جتنی دیر میں پیاز براؤن ہوگا ساتھ میں یہ بھی بھون جائیں گے یہ پیاز اور ثابت گرم مسالہ کے ساتھ میں نے اس کو پکنے کے لئے رکھ دیا ہے جتنی دیر میں یہ براؤن ہوگا اتنی دیر میں میں آپ کو باقی کے انجریڈریز بتاتی ہوں لسان ادرک کا پیسٹ میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون اور تقریباً یہ 1.5 ٹیبل سپون ہے لسان چکن ہے آدھا لیا ہے آپ اپنی ضرورت کے ساتھ سے لے لیں جتنا لینا ہے اس کے بعد اس میں دہی ڈالوں گی 2 ٹیبل سپون چاول میں نے لیے 2 کپ اور گرم مسالہ یہ آخر میں جائے گا نمک اس میں ذائکے کے ساتھ سے جتنا ڈالنا ہے اور تھوڑی سی دادر میرچ جائے گی تقریباً 1.5 ٹی سپون میں اس پر سپائسی بنانے لگا یہ پیاز میں براؤن کر رہی ہوں جب تک پیاز براؤن ہوتے ہیں اگلا پیاز ٹیپ کرنا ہے پھر میں بات بھی بتاؤں گی یہ پیاز سرخ ہونا شروع ہو گئے بس اور ایک منٹ میں اس میں میں ڈال دوں گی تاکہ چاولوں کا رنگ بہت زیادہ تیز نہ آئے اور بہت زیادہ ہلکا بھی نہیں رکھتے اکثر لوگوں کا پھلاو سپید سپید ہوتا ہے پھلاو کا رنگ پھوڑا سرخی مائی ہوتا ہے بس یہ اس کلر میں آگئے ہیں اب میں اس میں چکن پہلے ڈالتی ہوں یہ چکن کے ساتھ ہی میں یہ لسن ادھر اس پر ڈالنے لگی ہوں تو لسن ادھر کو اب اس کو اچھے رہا بھونوں گی جب تک اس کی سمیر ختم نہ ہو جائے لسن ادھر کی اور چکن کا رنگ گولڈن نہ ہو جائے اس وقت تک میں اس کو بھون دی رہوں گی جب یہ اچھے رہا بھون جائے گا پھر آگے کیا کرنے میں بھونوں گی لسن ادھر کو اچھے رہا بھون گیا اب اس میں دہی ڈالنے لگی ہوں آنچ بلکل ہلکی کرنے لگی ہوں بلکل آنچ ہلکی کر کے سلو کر کے پھر اس میں دہی ڈالتے ہیں تاکہ وہ دہی پھٹیا نہ بنے اچھے رہا پھینٹو یہ تقریباً میں نے تین ٹیبل سپون بھر کے اس میں دہی ڈال دیئے ساتھ ہی تھوڑی سی اس میں میں سپائسی آج بناوں گی کیونکہ میں نے رائے دے کے ساتھ کھانا ہے جب رائے دے کے ساتھ کھانا ہو تو پھلاو کو سپائسی کرتے ہیں اس لئے میں اس میں دادر میرچے ڈال لگی ون اینڈ ہاف ٹی سپون ون اینڈ ہاف ٹی سپون اس میں میں نے دادر میرچے ڈال لیا اب اس کو میں اچھی طرح بھونوں گی جب تک کہ دہی کا پانی خوشنیا ہو جاتا ابھی تک اس میں میں نے نمک بھلکل نہیں ڈالا نمک میں اس وقت ڈالوں گے جس وقت اس میں چاول ڈالوں گی چاول ڈالنے کے بعد ابھی یہ دہی بھولو پھر نیکس سٹیپ بتاتی آپ کو یہ چکن میرے بھون گیا ہے اب اس میں میں پانی ڈال لگی میں نے دو کپ چاول لیا اور میں اس میں چار کپ پانی ڈالوں گی میں اس میں نابکیں نہیں ڈالتی لیکن نابکوں کو بتانے کے لئے میں کر رہے ہوں ایک پانی میں نے گرم کیا ہوئے دو تین اپنے تھوڑا سا کم ہے کوئی بات نہیں چار ہوگے پانی ڈالتے بھی میں نے کم کر دی تھی اب اس میں میں نمک ڈالتی ہوں دو کپ چاول ہے تو اس پہ میں تقریباً دھائی چمچ نمک ڈالوں گی دو چمل چاولوں کا اور آدھا چمل جو ہے وہ یہ جنبی چکن کے حساب سے میں نے آپ کو بتایا تھا میں ہمیشہ پانی گرم کر دیتا ہوں پانی میں ساتھ ہی ابلنا شروع ہوگیا دیکھیں وا چو ٹو اینڈ ہاف اور اگر آپ جب ابل جائے نمک تو اس کو چک سکتے ہیں اس میں تیز نمک ہوگا تو اس کا مطلب ہے آپ کی چاولوں میں نمک صحیح ہوگا اگر اس میں پھیکا لگے گا آپ کو یا نارمل لگے گا تو وہ نہیں سا اس میں تیز نمک ہونا چاہیے پانچ منٹ یہ پک جائے تاکہ چکن اچھی طرح گل جائے پھر اس میں چاول ڈالوں گی اب اس کو لٹپن کر کے اس کی اور تک پانچ منٹ کے لئے دم پر رکھنے لگی ہوں تاکہ چکن اچھی طرح گل جائے ایسے وہ ابل رہ پانی تاکہ چکن گل جائے یہ آدھا کھنڈے سے میں نے چاولوں کو بھگھو کے رکھا ہوا تھا اب یہ بھی اس میں ڈال رہی ہیں اب اس موقع پر تھوڑا ساتھ نمک چکلیں نمک بلکل ٹھیک ہے کوئی ضرورت نہیں اور ڈالنے کی جتنا ڈالا تھا اتنا ہی ٹھیک ہے چاول جتنے گلاس یا جتنے کب چاول نے اتنی ہی ٹی سپون اس میں نمک جائے گا اور آدھی ٹی سپون چکن کے ساب سے اگر چکن زیادہ ہے تو اس میں ایک ٹی سپون آپ اس میں نمک ڈال دیں آپ کے چاولوں میں کبھی نمک کم یا زیادہ نہیں ہوگا آج کی ایک ٹپ بھی بتاؤ ساتھ میں جب بھی پلاؤ بنائیں اس میں دہی ڈالیں چکن کو بھوننے سے اچھا ٹیس آتا ہے یہ آپ ازما کے دیکھیں گا اب میں اس کے دم پر لگانے کے لیے یہ نیچے لکھنے لی کیوں جالی اور پہلے دو منٹ تیز آنچ پر اور پھر بعد میں ہلکی آنچ کر دوں گی اب یہ فل آنچ ہے تاکہ پانی اس کا مستر جو ہے وہ نیچے آج ہے دو منٹ کے بعد اس کو پھر میں ہلکی آنچ پر کر دوں گی ایک منٹ کے بعد مستر سارا نیچی چلا جائے گا اور یہ اب گرم سالہ تھوڑا سا اس کے اوپر خوشبو کے لیے سپائسی کرنے کے لیے گرم سالہ تھوڑا سا ڈالیں گے گرم سالہ اوپر میں نے دم پر ڈالا ہے سپائسی کرنے کے لیے اور ہری میرچوں میں میں نے کٹ لگایا ہے چوری کے ساتھ ایسے اور اس کا درمیان میں ایسے رکھ دوں گی تاکہ اس کی خوشبو آ جائے تیز زیادہ تیز کریں کٹ کے ڈالیں گے تو زیادہ تیز ہو جائے گا اب دم پر لگا دیا تقریباً پندرہ منٹ کے لیے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر چلو چاور دم پر آگئے اچولہ بند کر دیتی ہوں نکس کر کے دیں ہمارا فلوک ریڈی ہے امید ہے کہ آپ کو ریسپی پسند آئے گی ٹرائے کیجئے گا میرے چین کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں پلیز تینک یو اللہ حافظ کیا شبیل لائے موسیقی